بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اسلام علیکم اللہ حق فارمز میں خوش آمدید دوستو آج ہم موجود ہیں اللہ حق فارم چاپ سفتانوائی بی میں تو آج آپ کو بتائیں گے اللہ حق فارم میں شیڈ کے اوپر کتنا خرچہ ہوا ہے دودھ کے دودھ کا ان کا کیا پروسیجر ہے پوری کی پوری ڈیٹیل بتائیں گے پوری ڈیٹیل جانے کے لئے ویڈیو کو پوری دیکھیں اسلام علیکم جی دوستو یہ انصبائی ہیں ہمارے ساتھ ان کا یہ فام ہے پورے کا پوری تو ان سے ہم پوری ڈیٹیل جانے کے کہ اس پہ کتنا ایکسپینسز ہوئے ہیں ابھی تک انصبائی آپ یہ بتائیں کہ شیڈ کی لمبائی چڑھائی کیا ہے برار بھائی اس شیڈ کی لمبائی چڑھائی ہے سو پڑ چوڑا ہے اور یہ سو پڑ لمبائی ہے سو پڑ چوڑائی ہے اس کی جو چار دواری ہے اس پہ کتنی اٹ لگی ہے اور کتنا اس پہ لگی ہے دس لکھر پہ اس کی دوار باہر والی ہے گیٹ بغیرہ ملا کے یہ تقریباً پندرہ لکھر پہ لگ رہے ہیں اس کا یہ شیڈ بنائی ہے اپنی کی لمبائی چڑھائی ہے آئیں جی ساتھ ساتھ جناہاں یہ سو بھائے سو کا شیڈ ہے بیچ بہی ساتھ 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 یہ تو دو تو یہ سو بھائے سو کا شیڈ ہے اس کے چڑھائی بھی سو ہے اس کی لمبائی بھی سو ہے یہ تو یہ چارے کے لیے شینج کی جو ہے انچائی دیگی ہے چاکہ جانور جو ہیں وہ نیچی گرزن کر کے چارہ کھائیں یہاں سے تو اس شیڈ پہ بھائی کتنا گھر چاہے ہنس بھائی تقریبا جناب اس شیڈ پہ پچیس لاکھ رویہ ہمارا کھتا ہے یہ پچیس لاکھ رویہ ہے اس شیڈ پہ یہ سینٹر کی جو چڑھائی کیا ہے یہ بیس بر بیس کی یہ بیس ہے اور اس کے ساتھ والا جو پورشن ہے سارے کے سارے بیس بیس کے یہ پورشن ہے یہ بھی بیس کا چارے والا بھی اور یہ بیس کا جہاں پہ جانور کھڑے ہو کے چارہ کھاتے ہیں اس کے ساتھ بیٹھنے کے لیے بھی بیس کا اور تقریبا تیز فٹ جو ہے وہ ان کے چلنے پھرنے کے لیے باہر جگہ دی گئی ہے آئیں جی آپ کو آگے بھی دکھاتے ہیں یہ جانور ہے انسوائی یہ جانور جو سامنے کھڑا اس کی مالیت تقریبا کتنی ہوگی تقریبا جناب اس کی مالیت ہے ڈائی لاکھ رپے یہ گائے ہیں یہ آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے اس وقت یہ ایک دن میں تقریبا چالیس لیٹر دودھ دیتی ہے چالیس لیٹر دودھ ہے اس کا ایک دن کا اور تین ٹائم تین ٹائم جی تین ٹائم اس کی چوائی ہے دیکھیں اے تری وان سیون اس کا نمبر ہے اس کے چار پورشن بنائے گئے ہیں اس کے سینٹر میں یہ پائپ لگا کے یہ دوسرے سائیڈ اور اس کے بالکل اپوزر سائیڈ پہ بھی دو پورشن ہے درمیان میں پائپ لگے ہوئے ہیں یہ انسبہ یہ پورشن جو آپ نے بنائے ہیں ان کا کیا فائدہ ہے یہ پورشن ہے یہاں پہ کیا ہوتا آپ کے سامنے یہ پورشن کا فائدہ یہ ہے کہ ایک سائٹ میل جانور رکھ سکتے ہیں دوسری سائٹ فی میل رکھ سکتے ہیں ادھر آپ گبن جانور رکھ سکتے ہیں یہاں پہ ملکن جانور ہے یہ ملکن جانور ہے وہ ساتھ ہی مشین بھی ہے ملکن مشین وہ بھی آپ کو دکھائیں گے تو یہ جو پریگنٹ جانور ہوتے ہیں وہ ادھر اس سائٹ پہ آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں شایئے انسبہ یہ جو فین لگے ہوئے ہیں بڑے بڑے اوپر یہ کتنے کا ہے ایک فین تقریبا جناب اس کی ایک فین کی مالیت ساٹھ ہزار ہے جی ساٹھ ہزار پیس کی مالیت ہے تو یہ کرنٹ کتنا کھاتا ہے یہ تری فیز کا پنکھا ہے جی یہ دو امپیر کرنٹ کھاتا ہے یہ تری فیز فین ہے جی یہ تقریبا دو امپیر کرنٹ کے اوپر چلتا ہے دو امپیر لوڑ لیتا ہے یہ چارے کے لیے مشین بیچ میں ہی لگی ہوئی ہے ابھی آپ کو بچے دکھائیں گے وہ سامنے نظر آ رہے ہیں جو چھوٹے ہیں یہ ایک گائے کی رات ہی ڈیلیوری ہوئی ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں جی اس کی ڈیلیوری رات ہی ہے کل یہ بچہ اس کا بھی دودھ پی رہا ہے انتو بھائی یہ بتائیے کہ یہ جانور کی مالیت کیا ہوگی تقریبا اس جانور کی مالیت جناب دو لاکھ رفع ہے دو لاکھ رفع ہے اس کی مالیت ہے اس کا دودھ کتنا ہے تیس لٹر ہے جناب اس کا جی آپ کے سامنے جو گائے ہیں یہ اس کا تیس لٹر دودھ ہے یہ تقریبا دو لاکھ سے شاید کے اوپر ہی نکل رہا ہے اس کا ریٹ دوسری سائر سے دکھاتے ہیں آپ کو یہ سائلیج بنایا ہوا ہے یہ کتنے اکڑ کا سائلیج ہے یہ دس اکڑ کا سائلیج ہے اور پانچ اکڑ کا ابھی یہ بکایا ہے تو دوستو یہ سائلیج ہے تقریبا دس اکڑ کا بنایا ہوا ہے اس پہ اگر مکئی کی کاش ڈالیں تو تقریبا دس لاکھ رفع ہے دس اکڑ کا یہ تقریبا سائلیج پڑا ہے بنانے کے بعد بنانے کے ایکسپنسز ایڈ کر کے دس لاکھ رفع کا یہ دس اکڑ کا سائلیج بنایا ہے دوستو یہ گائے آپ کے سامنے یہ پریگنٹ ہیں اے تھری وان ٹو اس کا نمبر یہ تقریبا جتنی بھی گائے آپ کو نظر رہ رہی ہیں یہ تقریبا دو دو ڈائی لاکھ رفع کی ایک گائے یہ کتنی گائے ہیں یہ ٹاپ کوالٹی کی بیس گائے ہیں بیس گائے ہیں یہ ٹاپ کوالٹی کی تقریبا چالیس لاکھ رفع کی مالیت اس کی بیس گائے کی ہے انسپر یہ ٹوٹل جو فارم ہے یہ کتنے جانور کا ہے یہ تین سو جانور کا ہے یہ آپ کے سامنے جو شیڈ نظر آ رہا ہے یہ تقریبا تین سو جانور کا یہ فارم ہے یہ سو بائے سو اس کی ہے لمبائی چڑھائی آئیں جبھی آپ کو ملکنگ مشین دکھائیں گے یہاں پہ اس کی چوائی جانور کی ہی کرتے ہیں یہ توری سٹور کی شاپر کے نیچے اور یہ کوارٹر وغیرہ آفیس وغیرہ ان کے بنے ہوئے ہیں یہ سامنے سامنے وہ ملازموں کی رہائے کے لیے بھی کوارٹر بنے ہوئے ہیں یہاں پہ یہ ہے جی ملکنگ مشین یہ دو جانور کی ملکنگ مشین ہے دو جانور کی ہے یہاں پہ آکے گئے لگتی ہے ایک ادھر اور ایک مشین کی بلکل دوسری سائٹ پہ یہاں پہ اس کے سامنے یہ ونڈے کے لیے کھپلی ہے یہاں پہ ونڈا ڈالتے ہیں ان کو یہ تقریباً پانچ سے سات منٹ آٹھ منٹ میں ایک جانور کی چوائی بلکہ دو جانور کٹھے لگتے ہیں تو دونوں کی یہ کٹھی چوائی ہو جاتی ہے دس منٹ میں دو گئے یہ آپ کے سامنے پانچ پانچ سے سات منٹ میں یہ چوائی مکمل کر دیتی ہے یہ پانی کے لیے پمپ لگایا ہوا ہے جو شاورز بغیرہ کو دیتا ہے پانی یہاں پہ شاورز بھی لگے ہوئے ہیں یہ فین لگے ہوئے ہیں آپ کے سامنے دوستو بہت اچھی کوائلٹی کی گائے ہیں ان کے پاس گائے کی نسل یہ آپ کے سامنے ہے یہ تقریباً ساری کی ساری دو دو لاکھ ارپے کی ایک گائے ٹھیک ہے ہی دوستو دعا میں یاد رکھے گا اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ تاکہ ان کو بہتر رہن بھائی ہو سکے اللہ حافظ